مابر سرائی صاحب کتنا اپٹمیسٹک ہے جو فائننس منسٹر نے دعویٰ کیا ہے یقیناً مہنگائی میں کمی نظر آئی ہے لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجری کی قیمتوں میں اضافہ ہے آئی ایم ایف is the only plan آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیشہ مہنگائی کے معاملات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں sales tax 18 فیصد دکھے جائے گا پیٹرولیوم لیوی 60 روپیز سے 100 روپیز تک لی جائے جانے کی اطلاع ہے تو کیا مہنگائی آپ اس لیول پر بھی sustain رکھ سکیں گے فریہ اس کے لیے اس کا جواب جو تھا کل گورنر سٹیٹ میں نے دیا تھا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر مہنگائی میں اتنی زیادہ کمی آگی تو صرف 1.5% کیوں نہیں چلایا گیا ہے شرح سود کو تو ان کا جو ون لائنر تھا وہ یہی تھا کہ بجٹ کے بعد جو impact آئے گا مہنگائی پہ جو وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا cushion رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے خیال میں بجٹ کے بعد مہنگائی ہوگی تو اب بھی بجٹ کے بعد جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ نہ صرف taxation کی نتیجے میں بلکہ energy کی prices سے وہ بڑھیں گی لا محالہ اگر ہم رد و بدل کرتے ہیں پٹرول پہ یا ڈیزل پہ ڈی ایس ٹی لگاتے ہیں یا پٹرولیم لیوی جو ہے اس کو ساٹھ کی جگہ اسیل پہ پہ لے کے جاتے ہیں یا اس کا نام کاربن ٹیکس رکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر energy circuit جو ہے وہ contain کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی electricity کی prices جو ہیں وہ revise ہو رہی ہوں گی وہ کہ وہ بجٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر بجٹ میں اس کے لئے subsidy نہیں رکھی جاتی جو کہ نہیں رکھی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سارا impact جو ہے وہ پاسان ہو رہا ہوگا گیس کا بھی یہی حال ہے اور اوپر سے آدمی بندی میں تیل کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھش سے جو ہے وہ تیزی دکھائی دے رہی ہے اس ہفتے تو یہ شاہد تو we need to brace ourselves we need to be ready for that then اگر اجازت دیں ڈاکٹر ہفیز پاشا بجٹ آنے والا ہے کہا جا رہا ہے کہ ٹاکسیشن ہوگی اور خاص طور پر salaried persons کے لئے بھی ہوگی how bad is it going to be دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو economic survey پہ presentation کیا گیا ہے اس میں تو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ حالات کافی حد تک stabilise ہو چکے ہیں اور معاشی حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں اور اس لحاظ سے confidence ایک لحاظ سے ہمیں دیکھایا جا رہا ہے تو اب اگر اس طرح کے measures لیں گے جو اس وقت کے existing taxpayers ہیں ان پر بوجھ اور ڈالیں گے تو یہ دراصل نامناسب ہوگا اب ہمیں ان کنسیڈرنگ کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ سخت سے سخت ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب تو پھر اس کو کابو میں کیسے کریں گے دیکھیں اس میں ہی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر حکومت میں غلط policy اختیار کی اور indirect taxes sales tax بغیرہ میں جو rate ہے اس کو بڑھا دیئیں گے یا exemptions ختم کر دیں گے تو اس طرح کے اگر اخضامات کیے گئے اور ساتھ ساتھ آپ نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ اور کر دیا انقریب تو یہ سارے جو measures ہیں ان کے نتیجے میں افراتِ ذر کی رفتار پھر سے زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ جو مہینے میں گیارہ آشاریا آٹھ فیصد پہ آ گیا تھا آپ کا rate of inflation اس کی وجہ یہ تھی کہ جسے ہم کہتے ہیں high base effect یہ اس لئے کم ہوا تھا کہ پچھلے سال کے میں میں ریکارڈ لیول پہ تھا 38% تو اس لئے جب base زیادہ ہوتا ہے تو کم ہوجاتا ہے artificially تو اس کے بھی امکانات ہیں کہ جب یہ 38 سے گرتا جا رہا ہے تو پھر ہمارے ہاں اس وقت inflation میں اضافہ ہو سکتا ہے سجاری صاحب سب سے بڑا مسئلہ کرزوں کی ادائیگی ہے ہمیں آگست 2024 تک سکسٹین ارب ڈالرز کا کرزہ واپس کرنا ہے ڈائریکشن کیا نظر آ رہی ہے آپ کو اس حوالے سے ہم تو نئے کرزیں آج کل لے ہی اس لئے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے پرانے کرزیں واپس کر سکیں اور جو رول آور ہے بائی لیٹرل جو اس وقت ہمارا ڈیٹ ہے چائنا سعودی اربیا یو اے ای جن کے ڈپوازٹس ہیں ان کے رول آور کے لئے کوشش ہوتی رہے گی جو ہمارے اس وقت ملٹائی لیٹرل ڈیٹ ہے وہ ہم آئی ایم ایپ سے اور جو باقی مختلف سورسس سے ہمارے پاس ڈالرز آتے ہیں ان سے ہم کس کو چکا رہے ہوتے ہیں ریمیٹنسیس اس میں ایک میجر رول پلے کرتی ہیں لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بافجود جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی تک تو اس لیے مینٹین رہا کہ ایمپورٹس پہ کچھ نہ کچھ حد تک restriction تھی اب going forward اور جو ہی ہم اگلے آئی ایم اف پروگرام میں آتے ہیں جب بھی آئی ایم اف پروگرام negotiate ہوا تو وہ پابندیاں ہٹانا پڑیں گی تو جس کا مطلب ہے کہ وہ ایمپورٹ کے لیے بھی ڈالر چاہیے ہوں گے تو یہ debt sustainability ہے یہ issue بن جائے گا اگر اس سال نہیں تو اگلے سال یہ issue بن رہا ہوگا اور آئی ایم اف اسی لیے بڑا clear ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے bilateral ڈالر کے ساتھ کرزوں کے tanner اور tenure پہ باتچیت کرنی چاہیے تاکہ clarity آ سکے کہ ان کا duration کیا extend ہو سکتا ہے یا ان کا جو tanner ہے کیا وہ extend کیا جا سکتا ہے ایک مسئلہ رہے گا ڈاکٹر پاشا اری پرویز مالک صاحب نے آج ایک بڑی interesting بات کی جسا اقتصادی سرے پیش ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ کوئی ایک event کوئی ایک مسئلہ internal یا external ہماری محنت پر پانی نہ پھر دے roll back نہ ہو جائے جس sustainability یا ایک قسم کی stability آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تاثر یہ دیا گیا تھا اس میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کیا آپ کے خیال سے ان کی مطلب تھا میرے خیال سے وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہر وقت کوئی نہ تو کوئی risk factor تو ہوتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوگی شاید کہ جو مختلف risk possibilities ہیں ان کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے تاکہ زیادہ نقصان ڈاکٹر پاشا اگلے مالے سال کے لیے ٹیکس کا حدف بارہ ہزار نو سو ارب روپے مقرر کیا گیا ہے جو کہ گزشتہ حدف سے تین ہزار چار سو ارب زیادہ ہے گلد کہ آپ یہ کریں اچھا حدف رکھیں لیکن ویڈاؤڈ اینی اینی چینج کوئی ری فارم نہیں ہے ایف پی آر میں یہ ممکن کیسے ہوگا یہ آپ کا بہت اہم اور مناسب سوال ہے اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تقریباً 35 سے 40 فیصد ایک سال میں ریونیوز بڑھانا ہے جو کہ کبھی نہیں ہوا اس لحاظ سے یہ جو گزر رہا سال ہے بڑا اچھا سال رہا ہے ایک لحاظ سے کہ تقریباً 30 فیصد ہم نے ریونیوز میں اضافہ دیکھا ہے اور ایف پی آر نے اچھا کام کیا ہے تو آنے والے سال میں 35 سے 40 فیصد اضافہ غیر ممکن ہے اگرچہ آپ نے امپورٹس کو کنٹرول میں رکھا اور روپے کے خدر میں کمی آنے کوشش کی کہ نہ ہو تو اس کے نتیجے میں آپ کے تقریباً 40 فیصد جو ٹیکس ہیں وہ درامداد سے لنکت ہیں تو اس کی خطرہ یہ ہے کہ آپ کے 40 فیصد اضافہ ریونیوز میں تقریباً غیر ممکن سا ہے اور ہوگا یہ کہ ہر تیسرے مہینے آپ سے کہا جائے گا منی بجٹ منی بجٹ منی بجٹ تو یہ تماشا بن جائے گا ڈاکٹر سلیر یہ پاکستان کا پاور سیکٹر کا اپنا گردشی قرضہ چھبیس کھرب 36 عرب سے تجاوز کر چکا ہے چین کے پاور پلانٹس کی 529 عرب کی بکایجات واپس کرنے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ دس ایسا لگے بھی ایسا لگا تجاوز کردے ہیں اس کو کیسے سول کرنا ہے یہ بہت پاور کی ہے یہ بہت پاوریم تو کنزیمر کے لئے ہے اور کنزیمر ہی کو یہ سول کرنا ہے ظاہر ہے کہ ہر دو مینے کے بعد جب آپ کی جو آپ کی جو پسیس پسید آجاتا ہے اسی طریقے سے ابھی کال بجٹ میں بتا چلے گا کہ صوریزیزشل کو جو تھوڑا سا کرپ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے کیا ٹھیک اختیار کیا جاتا ہے میں نے کہا ہے کہ ٹائم آف میٹرز کے تحت جو گریڈ سے شام کے بعد الیکٹرسیٹی لینی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی تاکہ سولر پینل ڈسکارج ہو سکے تو یہ تو کنزیومر جو ہے کنزیومر کو پی کرنا پڑ رہا ہوگا اور کنزیومر ہر صورت میں الیکٹرسیٹی چاہتا ہے اور وہ پی کر رہا ہوگا یہ جو بلز ہیں سکریٹ فورڈ ہی اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ انہی کو کہنا ہوگا لاس قویشن ٹو یو ڈاکٹر پاشا بار بار باتتے ہو رہی ہے حکومت کی گھر جانے کی اتنے دن رہ گئے ہم ساتھ نہیں دیں گے خواب آ رہے ہیں لوگوں کو ہم نے اگر حصت کام لانا ہے معیشت کا اس قسم کی جو ریومر مل ہے وہ کتنا نقصان دے ہیں یقیناً دیکھیں انویسٹر تو یقیناً پریشان رہے گا اور باہر کا انویسٹر جس پہ کافی کوششیں ہو رہی ہیں ایسا ایف سیز پہ لگا ہوا ہے تو یہ بھی انسرٹنٹی جو ہے وہ فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کے لیے بھی اتنا مناسب ہوتا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے پاکستان کو اس وقت کہ ہمارے سیاست جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ پولٹیکل ایک طرح سے کچھ حد تک سٹیبیلٹی آئے رائیڈ پولٹیکل سٹیبیلٹی کی انتہائی ضرورت ہے